السلام علیکم کراچی میں بیٹے کے قتل کے چند روز بعد باپ بھی فائرنگ سے جابہت علاقے میں کحرام، فیضہ سوگوار تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں ڈیکیتی مضاحمت پر بیٹے کی لاش اٹھانے والا باپ بھی ڈاکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا کورنگی زمان ٹاؤن میں ڈاکوں کی فائرنگ سے سبدر نامی شخص جابہت ہو گیا علیس اکام کے مطابق مقتول سبدر بیٹے کے قتل کا مددئی تھا واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی علیس کا کہنا ہے کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزیمان آئے جنہوں نے پکوان سنٹر پر موجود سبدر پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے اسیس پی کورنگی تاریخ نواز کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخ سبدر حسین کے نام سے کی گئی ہے اور اس کی عمر تقریباً ساٹھ برس تھی مقتول سبدر علاقے کا ہی رہائشی تھا چند روز قبل اس کے بیٹے اظہر کا ڈاکیتی کے دوران نزاہیمت پر قتل ہوا تھا پولیس کا موقف ہے کہ ابتدائی طور پر یہ واقعہ بھی ڈاکیتی کا ہی معلوم ہوتا ہے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز موسیقی